اردو بی کا لیکچر سٹارٹ کریں گے جی تو کام شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنا سوال آج کا کر لیتے ہیں آپ سب مجھے یہ بتائیں آپ سب کہ جو ہے وہ شیطان کو کون کون ہراتا ہے شاہباد جی آپ کو پتا ہے نی شیطان کو کیسے ہر آیا جاتا ہے نماز پڑھ کے تو آپ نے پانچ وقت کی پوری نماز ادا کرنی ہے چلیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں آج ہم اپنا مضبون پڑھیں گے میرا بستہ آپ سب کے پاس بیگ ہے نا پیارے پیارے بیگ ہیں سب کے آپ نے ہمیشہ اپنے بیگ کو ساف سترا رکھنا ہے ایکسٹرا کوئی چیز بیگ میں نہیں رکھنی پینسل شاپ کر کے جو آپ گن جو کچھرا پھینکتے ہیں بیگ کے اندر وہ بھی آپ نے نہیں پھینکنا اور اپنی کوپیز کو بھی ترطیب سے رکھنا ہے بکس کو بھی ترطیب سے رکھنا ہے چلیں ہم اپنا مضبون سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم اپنا پیج جو ہے ریڈی کریں گے سولہ اپرل گھر کا کام دن جمعیرات اسی طرح آپ نے مارجن لائنز لگا کر سائٹ پہ اسلا والا کولم بھی بنانا ہے سب سے پہلے اچھی بات لکھیں گے دوسروں کی مدد کرو ٹاپک جو ہے وہ ہمارا مضبون ٹاپک کیا ہے میرا بستہ مائنڈ میپ بنائیں گے خوبصورت رنگ شکل خانے ساف دھلائی سات سو کپڑا اب ہم ان ورڈز کی مدد سے اپنا مضبون بنائیں گے نمبر ون یہ میں پاس دو ورڈز ہیں خوبصورت اور بستہ اس کو ہم ایک ہی لائن میں کر دیتے ہیں میرا بستہ بہت خوبصورت ہے آگے رنگ اس کا رنگ کالا ہے شکل یہ مستطیل شکل کا ہے مستطیل شکل جو ہے وہ ریکٹینگل جیسے ہم انگلیش میں ریکٹینگل اس کو بولتے ہیں اور یہ مستطیل شکل ہے ٹھیک ہے اس کی اپوزٹ سائٹ جیہاں وہ ایکول ہیں تو یہ مستطیل شکل ہوتی ہے آگے ہے جی خانے اس کے چار خانے ہیں ساف میں ہمیشہ اپنے بستے کو ساف رکھتا ہوں دھلائی ہفتے میں ایک بار اپنے بستے کی دھلائی کرتا ہوں سات سو میں نے یہ بستہ سات سو رپے میں خریدہ ہے کپڑا اس کا کپڑا بہت مضبوط ہے اب ہم یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے نا اسلح والے کالم میں لکھیں گے آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ میں ورڈز کو کیسے کیسے لکھ رہی ہوں اور کیسے جو ہے وہ روح تحجی کے ورڈز کو جوڑ رہی ہوں سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں خوبصورت خوبصورت میں یہ والا جو شوشہ ہے اس کو آپ نے شوشہ نہیں بنانا اس کو آپ نے ہلکا سا گول کر دینا ہے نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے مستطیل سب سے پہلے میم سین پھر تے توئیں یہ اور لام مستطیل پھر ہم نے لکھنا ہے خانے خیلف خا نون بڑھئے نے خانے اس کے بعد لکھ لیتے ہیں دھولائی دال ہے اس کے ساتھ ہم لام علی فلا جوڑیں گے پھر حمزہ چھوٹیے ای دھولائی مضبوط میم زواد اور بے کا جو شوشہ ہے وہ ہلکا سا گول آئے گا اور پھر توئیں مضبوط ان کو آپ نے اسلاح والے کولم میں تین تین بار لکھنا ہے اور اس مضبون کو یاد کر کے اچھی طرح سے آپ نے اچھ ریجسٹر بر لکھنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا الفاظ موتزاد لکھیں گے موتزاد کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے اٹھ لکھنا یعنی اس کا اپوزٹ لکھنا سوال ہے الفاظ کو موتزاد سے ملائیں یہاں آپ نے کولم میں لانے ہیں جیسے اداس خوش دن رات یاد بھول عباد برباد آنا جانا آپ نے اس طرح کولم میچ کرنے ہیں سیم اسی طرح پیج نمبر ایٹی ون پہ آپ نے یہاں بھی کولم میچ کرنے ہیں الفاظ کو موتزاد سے ملائیں بوڑھی جوان دن رات مشکل آسان سوال جواب سفہ نمبر نائنٹی ٹو پہ آپ نے کولم میں دیئے گے الفاظ کے متزاد چن کر لکھیں یہاں آپ کو ورز دیئے گے ہیں اور یہ آپ نے خود لکھنے ہیں جیسے جلا بجھا پسند نا پسند اندھیرہ اجالہ اب ہم واحد کے جمع لکھیں گے واحد ایک اور جمع دو یا دو سے زیادہ جیسے بیٹا سے بیٹوں یہاں ہم نے واو اور ننگنہ لگا کر جمع لکھنے ہیں پہلا لفظ ہے نبی اس کے ساتھ ہم نے واو اور ننگنہ لگانا ہے نبیوں پہاڑ پہاڑوں نام ناموں سیم اسی طرح سفہ نمبر 54 پہ مسلمان مسلمانوں کام کاموں قربانی قربانیوں انگریز انگریزوں سفہ نمبر 59 پہ واحد جمع یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ واحد کا مطلب ایک اور جمع کا مطلب ایک سے زیادہ یہاں پر آپ نے کالم میچ کرنے ہیں جیسے کمرہ کمرے لڑکا لڑکے توتا توتے کپڑا کپڑے پرندہ پرندے ان کو آپ نے خود میچ کرنا ہے سفہ نمبر 60 پہ خالی جگہ پور کریں یہ لڑکا ہے تو جمع آپ نے بنانا ہے نا یہ لڑکے ہیں یہ پرندہ ہے یہ پرندے ہیں یہ بستہ ہے یہ بستے ہیں یہ جھولا ہے یہ جھولے ہیں مینت آپ نے ان کے جمع لکھنے ہیں نیچے ہے سوال نمبر دو باہد الفاظ کی جمع بنائیں گملا گملے پنکھا پنکھے کھانا کھانے پودا پودے تارا تارے بستہ بستے بیٹا بیٹے سفہ نمبر 91 پہ بھی آپ نے اسی طرح باہد کے جمع لکھنے ہیں چراغ چراغوں ساتھی ساتھیوں مہمان مہمانوں پیج نمبر 97 پہ بھی اسی طرح آپ نے باہد الفاظ کے جمع ڈھونڈ کر لکھیں نغمہ نغمے جھنڈا جھنڈے کمکمہ کمکمے پکوڑا کوڑے سفہ نمبر 103 پہ بھی بچہ بچوں یہاں آپ نے واو اور ننگنہ ساتھ لگانا ہے میدان میدانوں زبان زبانوں سفہ نمبر 104 پہ بھی سیم ایسے ہی یہاں آپ نے کولم میچ کرنے ہیں مرگی مرگیاں کیاری کیاریاں علماری علماریاں سردی سردیاں کرسی کرسیاں نیچے آپ نے جو ہے وہ ان کے جمع لکھنے ہیں جیسے یہ تطلی ہے یہ تطلیاں ہیں یہ آپ نے خود حل کرنا ہے آج کی اچھی بات ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اب ہم ڈائری نوٹ کر لیتے ہیں سولہ اپریل دوزار بیس دن جمعیرات مضمون میرا بستہ الفاظ متضاد صفہ نمبر ففٹی ایٹ ایٹی ون اور نائٹی ٹو باہد جمع صفہ نمبر فورٹی نائن ففٹی فور ففٹی نائن سکسٹی نائٹی ون نائٹی سیون 103 104 ان سب پیجز کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے اب ہماری سرگرمی یہ ایکٹیوٹی ہے آپ کے لئے ایچی ریجسٹر پر صبح جلدی اٹھنے کے پانچ فائدے تحریر کریں یہ آپ نے پانچ لائنیں لکھنی ہے صبح جلدی اٹھنے کے فائدے اس کے آپ کو مارکس بھی دیے جائیں گے چلیں اب ہم جو ہے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی سبحانک اللہ ہمہ و بحمدی کا نشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و نتوبو اللہ حافظ